اصحاب پڑھایا رسول نے اسحاب ببار صفا کو لکھایا رسول نے الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابضع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کانا نبی جن وآدم بین الماء والتین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے ربلم یزل کے ببرکت و رزیم نام سے جو ماں کے بطن میں حفاظت بھی عطا فرماتا ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نور ایمان سے منور بھی فرماتا ہے اربحہ درود و سلام کا نظرانہ سلطان حسین آن عالم کی ذات والا تبار پہ جو نور شمس و قمر بھی ہیں اور صادق و معتبر بھی ہیں انتہائی زیوہ کار ناظرین سامین و سامیات خلاصہ قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انتہائی عدب سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ مالک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق رمضان کریم کی بابرکت سعاتے بھی عطا فرمائیں اور رمضان کریم کی راتوں میں قرآن کریم کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنا اور اس کو روح میں موجزن کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں آج ہم قرآن پاک آٹھ میں پارے کے مزامین کے خلاصے کی طرف چلیں گے اور یہ مزامین انتہائی اہم بھی ہیں اور ہمارے لیے کچھ جگہوں کے اوپر انتہائی حوصلہ ہے اور کچھ کے اوپر انتہائی عبرت ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ایسے احکام اس کے اندر ہمیں عطا کیے گئے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن حکیم کے کشید کردہ ان احکامات کو دونوں ہاتھوں سے لازم پکڑ لیں تو اللہ کا کرم ہمارے شامل حال ہو جائے گا اور اس کی رحمت بے پایاں ہمارے لیے نصرت اور کرم نوازی بن جائے گی آئیے ہم قرآن پاک آٹھ میں پارے کے سب سے پہلے جو آج میں موضوع بیان کروں وہ رحم ترین موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبی وسلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان شد و مد سے کرنا شروع کر دیا تو کفار کو ایک نئی سوچ آتی ہے اور وہ حضور سید عربو عجم صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبی وسلمہ سے حصی موجزات کا اظہار مانگتے ہیں حصی موجزات میں سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اشارہ کریں آسمان سے فرشتہ نازل ہو جائیں آپ اشارہ کریں ہمارے مردے قبروں کے اندر سے اٹھیں اور زندہ ہو کے ہمارے سامنے آ جائیں کہ وہ موجزات جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے جو موجزات آنکوں سے دیکھے جا سکتے ہیں ان کا اظہار کریں گے ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے اب ان کے اس دجل کو اس فریب کو احکم الحاکمین نے بے نقاب کیا اور فرمایا اے میرے پیارے اس سے بڑھ کے بھی اگر ان کو دکھاؤ گے تو ان کے دلوں کے اوپر ایسا پردہ ہے یہ کبھی بھی آپ کا قرآن اور کلمہ نہیں پڑھیں گے آگے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے وقت کے فیراؤن یعنی ابو جہل کا مقابلہ کرتے تو اللہ کریم نے تسلی دی اور تسلی دے کے ایک مضمون یہ بیان کیا کہ سنئے میرے پیارے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء تھے ان سے دشمنی ان کے امت کے لوگوں نے بھی کی ہے ان سے دشمنی اس وقت کے شیعتین نے بھی کی ہے ان سے دشمنی اس وقت کے جنوں نے بھی کی ہے تو یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ میں ہوں میری نسرتیں ہیں انشاءاللہ ہر طرف آپ کا پرچم سر بلند رہے گا اس سے آگے ایک انتہائی اہم موضوع جو ہمارے فقی مسائل میں سے ایک مسئلہ بھی ہے کہ غیر خدا کا نام لے کر کسی چیز کو زبا نہیں کیا جا سکتا اس کی حرمت پر احکم الحاکمین نے آیات نازل فرمائیں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا پیغام دے کے بتایا کہ جب بھی کسی کو زبا کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ ہی اس کی شارق کے اوپر آپ نے چھوری چلانی ہے پھر آگے قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا جیسے آج ہم دنیا کے ایک منظر میں ہیں ایسے ایک منظر ناما قیامت کا بھی ہوگا دنیا میں بھی مومن ہیں دنیا میں بھی کافر ہیں قیامت کے دن بھی جب آشر لگے گا تو دونوں اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے احکم الحاکمین نے واضح ارشاد فرمایا کہا یہ مومن صحیح مانو میں زندہ ہیں اور کافر مردہ ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جناب سیدنا امیر حمزہ کے جسم مبارک میں آپ کا بطن پاک چاک کر دیا جاتا ہے پھر بھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ امیر حمزہ حیات ہیں زندہ ہیں بلکہ حیات نہیں حیات جاودان لیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ابو جہل اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اپنی مجالس کو سجانے کی کوشش کرتا ہے اور اعلان قرآن پاک سے ہو جاتا ہے کہ یہ مردہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں اترتا اس کے سانس لینے کو زندگی نہیں کہتے سانس لینے کا نام حیات نہیں ہے حیات اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر اپنے سب کچھ کو قربان کر دینے کا نام ہے آگے کثیر اولاد کے معاملے میں بیٹوں اور بیٹیوں کو قتل کرنے کی حرمت اور اس کی سزا کا اعلان کیا گیا یہ نہیں ہو سکتا کہ رزق کے کم ہونے کے خطرے سے آپ اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیں آپ تو رزق کے ذمہ دار ہی نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں تو صرف کوشش ہے رزق تو الحمدللہ رب العالمین کی ذات والا تبار نے عطا فرمانا ہے اور انسان کے جہان رنگ و بو پر آنے سے قبل ہی ماں کے بطن میں جہاں عمر دے دی جاتی ہے وہاں پر رزق بھی عطا فرما دیا جاتا ہے تو یہ کیونکہ کفار قبائل کا طریقہ تھا وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اب دیکھیں بیٹی سے کتنا آلی رشتہ ہے کتنا خوبصورت رشتہ ہے اور جب کبھی کوئی آ کے اپنی بیٹی کے زندہ درگور ہونے کا واقعہ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے حضور رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے آنسوں موتیوں کی طرح گرنے لگتے بکا رسول اللہ و اصحابہ شدیدہ کے الفاظ حدیث پر رکت تاری ہو جایا کرتی تھی تو قرآن حکیم میں اس سے بھی منع کیا گیا اب کفار نے ایک عقیدہ بنا رکھا تھا وہ عقیدہ یہ تھا کہ جو جانور بچہ دیتا اس جانور کے بارے میں وہ یہ کہتے کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے ایک بڑا عجیب سا نظریہ تھا لیکن کیونکہ اپنے وقت میں اپنے زمانے میں وہ اسے راسخ کر چکے تھے قرآن حکیم کے آٹھویں پارے میں شد و مد کے ساتھ اس کا اللہ پاک نے انکار فرمایا کہ ہلت و حرمت کا اختیار صرف احکم الحاکمین کی ذات والا تبار پہ ہے اور کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہلت و حرمت بیان کر سکے آگے چند ایسے احکام دیئے گئے کہ اگر ہم ان پر آج عمل کریں میں آپ کے سامنے ان کو ایک تعرفی اجمالی طور پر پڑھتا چلا جاؤں گا آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو غموز سے بیان کیا جا سکے تو ذرا توجہ رکھیے گا کہ اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے اللہ پاک ہمیں کتنا کرم عطا فرماتے ہیں سب سے پہلے توحید کا حکم ہے وہ احکام الحاکمین ہے اسی کو سجدہ کرنا ہے اسی کی ذات کو سنا زیبا ہے اسی سے ہی ہم نے ہر چیز کو چاہنا ہے اس کے سامنے نہ کوئی ذاتی نہ کوئی صفاتی کسی بھی اعتبار سے کسی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے تو توحید یہ ہے کہ اس پاک مالک کی حقانیت کا اقرار باللسان بھی کر لیا جائے اور تصدیق بالقلب سے بھی نوازا جائے آگے والدین سے حسن سلوک کرنا والدین سے بڑھ کے ہمارے حسن سلوک کا کون حق دار ہوگا وہ باپ جو سارا دن ہمارے لیے اپنے ہاتھوں پر اپنے پیروں پر چھالے بناتا ہو اور وہ ماں جو بطن کے درد سے لے کے ٹھٹرتی تھنڈی راتوں میں ہمارے لیے زندگی کے نیابت بن کے آتی ہو ان سے بڑھ کے حسن سلوک کا کون ذمہ دار ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے تو ایک عرابی نے جب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی شکایت کی تو میرے اور آپ کے کریم آقا جو بہت کم جلال میں آتے تھے حضور جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا اور یہ ایک بقائدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیکلیریشن دے دی قیامتہ کانے والے لوگوں کے لیے کہ تم بھی تمہارے باپ کے ہو تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے ایک تو ذات بھی باپ کے حوالے ہو گئی مال میں دو چیزیں آتی ہیں ایک ہے اولاد دوسرا ہے پیسہ ذر اور اولاد یہ دونوں بھی باپ کے حوالے ہیں اس لیے اپنے والدین کی عزت کرنی ہے ماں کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح ہے پھر دوبارہ تمبیہ کی کسی بھی معاملے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قطر نہیں کرنا اور ایک اہم معاملہ جس کے اوپر آج کے زمانے میں بات کرنا ضروری ہے اعلانیاں اور پوشیدہ دونوں طرح سے فہاشی پھیلانے پر ممانت اور حرمت کا اعلان کیا گیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے اپنے کلام سے اپنے عمال سے اپنے معاملات سے کچھ ایسا کر رہے ہوں کہ وہ فہش گوئی بن رہی ہو یا فہش عمل بن رہا ہو قرآن کریم نے آٹھ میں پارے میں اس سے منع کر دیا پھر بتایا کہ یتیم کے مال سے بچو یہ نہ ہو کہ پیسے کی لالش میں آگے بڑھو اور یہ سارے ہماری بکلٹ سے جو مزامین ہیں وہ ہمارے لیے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا اور اگر یتیم کی بلوغت تک مال کی حفاظت کرتے ہو تو اس طریقے سے حفاظت کرنا جس طریقے سے حفاظت صحیح معنو میں ایمانت دار کرتا ہے یا امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کرتا ہے آگے آج کے رمضان کے مہینے کا پیغام یہ ہے کہ یہاں پر یہ مضمون بھی بیان ہے ناب طول پورا کرو حساب کیا جائے گا معاملات کیا جائیں گے ناب طول کے لیے اللہ نے پل سیرات اور جنت کے درمیان قنترہ پل بنا دیا ہے جہاں پر اس ساری چیز کا حساب لیا جائے گا آگے فرمایا عدل کرو سامنے دوست ہے یا دشمن اس چیز سے بے پرواہ ہو کے عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے صحیح بات کرنی ہے سچی بات کرنی ہے حق رستے پہ چلنا ہے حق کے ساتھ چلنا ہے کبھی بھی تم نے حق رستے سے چوکنا نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو عدر کے پیمانے سے کم تر ہو تو حکم ارشاد فرمایا اور آگے فرمایا اللہ کریم سے جو عہد کی یہ ہیں ان کو پورا کرنا ہے وہ عہد احکم الحاکمین کی ذات کی سنا کے ہیں یا خلیفہ بن کے جہان رنگ و بو پر احکم الحاکمین کے پیغام کو عام کرنے کے ہیں یہاں پر اس سورہ مبارک کا مضمون مکمل ہوا آگے سورة العراف شروع ہو جاتی ہے اور یہ مکی سورت ہے اور عراف اللہ کی طرف سے جنت اور دوزخ کے درمیان جو جگہ مکرر کی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورة العراف میں وہ قرآن حکیم جس کے بارے میں اللہ نے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اور حدل لناس کا پیغام دیا ہے اس کو اس میں مومنوں کے لئے نعمت قرار دیا گیا ہے اور اس سورت کا ایک بہت بڑا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک نے چار مرتبہ یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم کہ کے بنینو انسانیت کو اور بنی آدم کو پیغام دیا ہے کہ تمہارا شر سے کوئی تعلق نہیں تمہارا غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں تمہارا شیطان سے کوئی تعلق نہیں آدم کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرو اور صحیح مانو میں اللہ کے ہو جاؤ پھر آگے جو میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ کچھ باتیں عبرت کے لئے ہیں تو ان بستیوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ کریم کی بات نہیں مانتے تھے اپنے ہاں موجود انبیاء اور رسل کا احترام نہیں کیا کرتے تھے حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وہ دن کو سوئے ہوئے انہیں پتا ہی نہیں تھا ہم نے بستیوں کو الٹ کے ان کی ہڈیوں کو کچل کے رکھ دیا ان تمام چیزوں سے آج میں نے اور آپ نے اپنے لئے صحیح مانو میں ہدایت حاصل کرنی ہے پھر آگے پہلا واقعہ بیان کیا حضرت آدم اور ان کے ساتھ ابلیس کا کہ کس طریقے سے جناب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور ابلیس نے اس وقت تکبر کیا ابلیس نے اس وقت غرور کیا اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا انسان اس کو میں آگ کا بنا ہوا میں آگ کا بنا ہوا سجدہ کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کا وہ غرور تھا اس کا وہ قبر تھا کہ وہ راندہ دھرگاہ ہو گیا اور تکبر نے عزازیل کو خار کر دیا یہ وہ پیغام ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ مٹی پہ رہنے والے انسانوں کو مٹی میں جانے سے پہلے پہلے اپنے مٹی کے پیغام حق کو سمجھنا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں تو کفار عبادات کر لیتے کبھی برہنہ کر لیتے کبھی کسی طریقے سے لیکن مومن کے لیے تو یہ معاملہ نہیں ہے مومن کو تو عبادت میں دونوں لباس چاہیے ایک وہ جو اس کے جسم کو ڈامپے اور دوسرا وضو وہ جو اس کی روح کو ڈامتا ہے دیکھئے جس طریقے سے یہ جسم سے لباس اتر جائے ہم برہنہ ہو جاتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں زلیل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے مومن کی روح کا لباس وضو ہے جب وہ اتر جاتا ہے تو پھر شیطان اور نفس کا حملہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے مومن حقیر ہو جاتا ہے تو پیغام دیا گیا کہ جب عبادت کرنی ہے تو احتمام کرنا ہے پاکیزہ جگہ کا پاکیزہ لباس کا پاکیزہ پانی کا پاکیزہ آلہ اور اشرف نیت کا آگے احکام الحاکمین نے بتایا کہ جب جنت الفردوس میں مومن اکٹھے ہوں گے تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی ان کے دل سکینہ ختم ہو جائے گا حسد ختم ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرے کو جنت الفردوس میں جب بھی دیکھیں گے مسکر آ کے دیکھیں گے تبسم ان کے لبوں پر رکس کرتا نظر آئے گا اور وجد کی کیفیت میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے اور ساتھ مسکر آئیں گے آگے احکام الحاکمین نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا کہ کیسے جناب نوح نے اپنے پیغام کو عام کیا اور ساڑھے نو سو سال نو سو پچاس سال جناب نوح پیغام دیتے رہے صرف تراسی لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑا باقی ازادے تھے باقی جبر کرتے باقی زیادتی کرتے باقی کوئی بھی جملہ کستے آخر اللہ کریم کی طرف سے جناب نوح کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب لانے کا فیصلہ ہوا آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا جب آپ کشتی بناتے تو یہ پھر ازادے تھے یہ پھر آپ کے پاس آتے مزاک اڑاتے یہ پھر آتے تو یہ سارے ظلم کیا کرتے اور کہتے پانی کہاں سے آئے گا پھر آپ ان تمام اپنے امتیوں کو ساتھ لے کے کشتی میں بیٹھے جنہوں نے آپ کی تابداری میں کلمہ پڑا تھا باقی سب کو پانی بہا کے لے گیا پھر حضرت حود علیہ السلام کی قوم حضرت صالح اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ واضح ہے اور یہ سارے تذکار اس لیے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ سے قبل امتیں اپنے پیمبر سے کیا کرتی رہیں اس لیے آپ میں ہر طرف سے رانائیاں رب العالمین کی رحمتوں سے ہیں اور امت کو بتایا جائے اگر اپنے پیمبر کے قدوم مبارک کو اپنی پیشانی سے اپنی نگاہوں کی پلکوں سے چوم کے آگے گزرو گے اے راج تمہارا مقدر ہے وگرنا زلیل و رسوا تو پشلے بھی ہوتے رہے ہیں احکام الحاکمین ہمیں تدبر اور حکمت کے ساتھ سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے بغصفہ کو لکھایا رسول نے اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے بغصفہ کو لکھایا رسول نے بلعہ کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی کمسیلِ غر عمل کو بنایا رسول نے اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے اسحام بے بغصفہ کو لکھایا رسول نے بلعہ کے حرف حرف کی تجزیم ہو گئی کمسیلِ غر